شریف سب کی نات کے دوران ہمارے روالپنڈی سے مہمان ناتفان تشریف لائے ہیں محترم جنب پاری ندیم امان صاحب میں دل کی اتھا کے رائیوں سے انتظامیہ کی جانت کے خوشمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ تحریک بن عدل قرآن یوت لی زلہ چکوال کے صدر محمد امتیاز طاہر صاحب آپ بھی ہماری ویفر کی زیدت بنے ہیں دل کی اتھا کے رائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ مولانا شاہد مقصودی صاحب شاہد محمدی سے مولانا نوید اکمال صاحب ملتان خرس سے آفید زائد صاحب ملتان خرس سے اور دیگر جتنے بھی احباب ہماری ویفر کی زیدت بنے ہیں سبھی احباب کو دل کی اتھا کے رائیوں سے خوشمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور علاوی سبت فرمان ہے انتظامیہ کی جانت سے کہ محفر کے اس کتام پر لنگر کا بھی خصوصی انتظام ہوگا تمام حضرات لنگر حسینی خوا کر جائیں سبیل موترم اب میں چونکہ مہمان نادخان ہمارے رسول کی زیرت پند چکے ہیں میں بلا تاخیر ان کی حققت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ سجج پہ ممائک کے باس آئیں اور اپنی حاضی لگوائیں صرف جس صدا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارباز پڑھا رہے تھے میرے آقا اُسے غوروت کی پشت کی اوپر آ کر سوار ہو گئے تو میرے لئے جیپال تکیلی سجدے کو لمبا فرما لیا اس محول کو شاید نے اپنے انڈال میں یوں بیان بھییا ہے شر کہتا ہے سر مبارک کا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے سر مبارک کا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا عدا رہے تھے محول ایسے میں مسکر آتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے محول ایسے میں مسکر آتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی بھی بہ کے زمان بھر کو بتا رہے تھے حسین پشتے نبی بھی بہ کے زمان بھر کو بتا رہے تھے کیا بتا رہے تھے سمیلے کی چندت پی اے کا کنسر محشر میں اسی کو چین ہوگا لوگوں نمان اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا آپ کی اینی محبتوں میں تشریف لاتے ہیں ناؤل پلی سے ہمارے میں ماننا تھا مطلب جناب حالی ندیم عوان صاحب محبت سے آپ کا استعمال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ مسالات نعرہ تاقیب نعرہ حیدر سنخان مصطفی حسینیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ روabs نعرہ اللہ تعالیٰ جو حضور کے ذکر کی محفل میں سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ تو پھر حضور کی امت میں سے ہیں آپ کی شان براہ براہ ہے مولا علی کا پرمان ہے کہ مکہ مکرمہ میں میں حضور کے ساتھ تھا تو سرکار کے ساتھ ایک رستے پر نکلا تو رستے میں جو پہاڑ بھی آتا جو ترخت بھی آتا جو ذرہ بھی آتا آمناتِ لالتِ سامنے آکے عرض کرتا السلام علیکم یا رسول اللہ یار کسی لوگ تو پھر سبانہ سے طاقت بھی رکھتے ہو حمد بھی رکھتے ہو پھر کوئی اتنی چھپ کر کے بیٹھے ہو سامنے دیوکار میرے مسئلے کے حقہ ہے لسول اللہ جماعت ایور سبری مسلمانوں علماء اکرام سنہ کنانے شریلہ سامن وفاظر اکرام اور وہ کا زمین میں پھر خصور پر خصور پہ کر اکلاس و محبتہ میری مراجعہ حضرت علامہ انوار حسین محسودی صاحبہ جن کے حکم پر میں ناچیزاری سنگلون کی محفل میں آزر ہوا ساداتی قرآن بھی سٹیج پر محفل میں بڑی خصور شخصیات میں سب کے نام تو نہیں جانتا میری لئے دل میں بڑی قدر ہے دل میں نہ کرتا میں سب کے باری باری نام دعا پر میں سب کے نام تو نہیں جانتا پر سب ناموں کو ملا کر محمد عربی کے نام پر قربان کرتا ہوں میں اتنا سبر کر کے آیا ہوا بلکہ میرا سبر سب سے زیادہ ہو گیا ہے تو اس علاقے میں ہم کابی سا نکل گیا تکار بھی کابی سا رہی ہے لیکن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے یہ بات پتا تھا کیونکہ اتنا سفر کرنے کے باوجود میں آپ لوگوں کو نہ تو کوئی ہوا نہ دکھانے آیا ہوا نہ میں نے کوئی اپنا علم ظاہر کرنا ہے فقط بتانا یہ ہے کہ خیال سرکار میں گردن جھکا کے بیٹھ گئے خیال سرکار میں گردن جھکا کے بیٹھ گئے ہم مہون کی راہ میں پلکیں بچھا کے بیٹھ گئے سنا گئے آج وہ آئیں گے مریضِ غم کے طبیب طبیب تو ہم بھی مریضوں میں آ کے بیٹھ گئے ہمارے آنے کا مقصد صرف اتنا سونچی کہ محمد عربی کی ذات ہم سے راضی ہو جائے طبیل سفر ہے انشاءاللہ میرا لیکن آپ لوگوں سے میرا باتا خیال کہ آپ لوگوں پر ندیم آبان میں تکر محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ میں آپ کا زوب پورا کر کے جاؤں گا جو جو حضورتی محبت پہ جائے سرکار کی نات سننے کے لئے آیا بیٹھا ہے ذرا پنا کھائیں ہاتھ بلد کر جزا سینے کا زور لگا کے کاؤں سبحان اللہ نہیں یار جنی دا اتماعے نہ میں نوہ ہاتھ نظر آئے نہ مجھے آبان محسوس ہوئی ہے میرے والی صاحب بھی کل کرتے ہیں انشاءاللہ کے بندے بھامے چار ہون پر بندنی دی آلدِ حُبْلَار مہتا بندے آنال غرض ہی نہیں ہے جتاں نظر جاری میں مجمعی مجمع ہوئے ہیں بے شک ہے کہ عمل کے بڑے سونے ہیں یہ میرا مجھدان کہتا ہے جو جو حضورتی محبت میں آیا بیٹھا ہے جب ایک تب اپنا سینے کا زور لگا کے در حتبان ہو چکے بولو یا سبحان اللہ مجھدان کا احسان اٹھایا نہیں جاتا تر تر پہ یہ سر چکایا نہیں جاتا آتے ہیں وہی لوگ جتے سرکار بلاتے ہیں ہر ایک کو محفل میں بولایا جاتا ہے جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں محمد عربی سے بولایا بیٹھے ہیں در حضورت کی برگاہ میں جمعیتا لے کر بیٹھ ہوا حضورت کی برگاہ میں جمعیتا ہے ساتھ اسلام کا مزنہ بیج کیلئی ہے ساللہ علیہ وسلم حضورت کی برگاہ میں جمعیتا ہے حضورت کی برگاہ میں جمعیتا ہے حضورت کی برگاہ میں جمعیتا ہے چیرہِ بطمان سمڑ یا کفر نمگر کشکِ مصورنی جھکموں کے پردے سر ہیں اس رازو تو سلام پڑھو جب دین جو خیرات ملے اور کجلما کزرن سبا گیا ہر بندے دل بچوئے اور صدا نکلے کیڑی یہ عربان و حق گوگر فزینے میں آگے کنارِ مدیم لوٹ کر سبینے میں آگے میں فلم بیٹھ کر محسوس ہو لگا گے لگتاگ جیسے سارے مدینے میں آگے اٹھے پڑھنا وہ صلی اللہ علیہ وسلم باشا اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اٹھے پڑھنے میں آگے یا حبیب اللہ اٹھے پڑھنے میں آگے اٹھے پڑھنے میں آگے ہی نگی وہ جانتے بتانے کی ضرورت ہی نگی اٹھے پڑھنے میں آگے 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 کاش بلوا کے مدینے یہ فرما دے میرے آنکھا اب تجھے لوٹ کے جانے کی ضرورت اب تجھے لوٹ کے جانے کی ضرورت رہنے یا مدینہ تا ذکر آیا جس کے کلیجے پڑھنے 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 کی ضرورت ہی نگی کیا ہے مدینہ ماں بھین بھین دیبہ میں پری رہو سبب میں بیادر صلی اللہ کچھ ہونا تو کچھ جیڑے مدینے بھی بس دیکھ رہے ہیں ماں سے آنے کا جی نہیں کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں جتنے حضرات بھی میرے سامنے بیٹھے ہوا تمامی حضرات ہوا میرا پاک رب اس سے سال حضورت پاک نردی حاضری نصیب فرمایا بلکہ اجازت دورت امام مالک کا حتمہ پڑھتا جماع امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رسول کی زیارت کر کے آئے وہ لوکانوں نے جناب کیا کرے کہ میں روزہ کی زیارت کر کے آ رہا ہوں بلکہ وہ یوں کہا کرے میں حضور سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں تو میں نے مدینہ میں کیا دیکھا تھا؟ میں اپنا آنکھوں دیکھا حال پڑھے لگا ہوا مدین کے سینے میں رہ گئیں بس چلت کنیز بلکہ مدینہ میں رہ گئیں اور جلت کنیز بلکہ مدینہ میں رہ گئیں اور ماں پھولوں کا حسن تو حضرت یوسف کو آتا ہوا خوشبوں پیرے حضور کے پسینے میں رہ گئیں خوشبوں پیرے حضور کے پسینے میں رہ گئیں جنہوں ہیں؟ ہنجھ نہیں سمجھا رہی گا آؤ پھر ہنج گل کر دے آن پر وہ کیا ہے؟ پھولا کے انماڑ ہے دالت دا پھولا ماتا مان مدینہ مدینہ کو سب کج بڑھ آ ات جان دی جان مدینہ کری کرم کریمہ ہر بیلے رب بیت زبان مدینہ میں مکدی کللے حمین مقادیوہ اس ہاتھا دین ایمان مدینہ تو پڑھ جے صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وصل علیہ کا یا حبیب جو خدمر دل کے بڑا قریب ہے اس کلام کی کیفیت آپ کو بتاتا جاؤ اس کا ہر ہر شیر حضور کے موجزات میں لکھا گیا ہے میں نا تال موجزے پڑھتا جاؤں گا نا تال شیر پڑھتا جاؤں گا انشاءاللہ بدا دوبالہ ہو جائے گا آپ کلام سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا میرے آقادہ حکم تے ہر چیز تے چلتا ہے اوہ شجر یادِ کول سرکار دیسی اوہ تاہر نیانِ خطگو کی تیرے اوہ پتھر یا سدا کلمہ پکار دیسی تو آؤں سامنے کا ہے ملکے حضورتا موجزا پڑھتے یا دیکھیں گیڑا بے کے بولتے ہی سنگے ریزے اللہ اللہ بولتے ہی سنگے ریزے بولتے ہی سنگے ریزے آپ کے اشارے سے دوسری لاکھوں کے کاری صاحب اکیڑے سنگے ریزے نے اکیڑے پتھر نے سنگے ریزے چھوٹے چھوٹے پتھرانوں کہہ دے نے اکیڑے پتھر نے اب جال میں ہاتھ رچ بجھ گھگریانوں کجھ پتھرانوں دبا لکھا عزونی برگاہ بچھایا آنکھیں عز کر لکھا اے نبی اگر دست دے رہیں میری پتھین دے اندر کی ایت میں تیرے دیکھ ایمان لیا آگا میرے سرگاہ نے پنایا اوہ اب جال میں دسا یا پتھین دے اندر جڑی چیز موجود ہے اوہ دسے کے میں گھڑا یہ بہت کنٹریاں گیا آؤ سامنے دیوکار ملکے بوجھا پڑھنا بھین اور کیا کہنا بھینکے بولتے ہی سنگے ریزے بولتے ہی سنگے ریزے آپ کے اشارے سے بولتے ہی سنگے ریزے آپ کے اشارے سے بولتے ہی سنگے ریزے آپ کے اشارے سے شجر چلتے دیکھے ہیں شجر چلتے دیکھے ہیں شجر چلتے دیکھے ہیں آپ کے اشارے سے شجر چلتے دیکھے ہیں آپ کے اشارے سے بولتے ہی سنگے ریزے بولتے ہی سنگے ریزے آپ کے اشارے سے بولتے ہی سنگے ریزے آپ کے اشارے سے موجزات آقا کی دور دور تک شورت حضورت موجزہ سنو میرا بیتان کہتا ہے انوار مرسولی صاحب جو ابھی تک نہیں نہ بولا انشاءاللہ حضورت اس موجزہ تک چل کے بولے گا سنگے اللہ سنیاں میں بہت بڑا موجزہ پڑھ لگا تھند پڑھ جائے کیا ایمان تاگو جائے گا شائع مطر بیان کرتا بے کہ تو ہاں موجزات آقا کی دور دور تک شورت موجزات آقا کی دور دور تک شورت چاند ہو گیا تکیڑے چاند ہو گیا تکیڑے ہاتھ ملنکہ لیجے چاند ہو گیا تکیڑے چاند ہو گیا تکیڑے آپ کے اشارے سے چاند ہو گیا تکیڑے آپ کے اشارے سے ملو ملو چاند ہو گیا تکیڑے آپ کے اشارے سے چاند چاند تکڑے کی میں ہوا ہے بہت بڑا شیئر ہے جو سدیج پر بیٹھی افراد ہیں بسکروں کی میں ہاتھ بان کر توجہ چاہوں گا چاند تکڑے ہوا کیسے ہے بہت بڑا شیئر ہے میں پیچ کرنا ہوں کہ فلک جھکر نظارہ دیکھتا گئے تو اسی آلے بھی نہیں بولے کرکتے بھی نہیں بولو کہتا ہاتھ ملو چھکے بولو یا سبحان اللہ میں پڑھا گا کہوں فلک جھکر ارمان پاک سونی صاحب میری زندگی کی بڑی قیمتی بات ہے میں بیش کرنا ہوں کہ چاند کی میں ٹکڑے ہو یا شائر منظر بیان کرتا ہے کہ فلک جھکر نظارہ دیکھتا گئے عدیور تروزہ مبارک سان رہا ہر منظر نظر ادھر کرنی اور یہ شائر سنو فلک جھکر نظارہ دیکھتا ہے زمین کا جب وہ ستارہ دیکھتا ہے زمین کا جب وہ ستارہ دیکھتا ہے اس ہستی کی چانبیں دیکھتے رہو یا رو خدا جس کا اشارہ دیکھتا ہے ہاتھ بلند کر کے چاند ہو گیا ٹکڑے چاند ہو گیا ٹکڑے آپ کے اشارے سے چاند دیکھتا ہے چاند دیکھتا ہے چاند دیکھتا ہے سنوڑی چاند دیکھتا ہے recession چاند نظر آ جانا یہ عید تھی علامت ہے مطلب چاند نظر آ جاوے اگلے دن لمسا عید تھی صبر کیتی جان دی ہے لیکن ایک آشک نے چاند کلو سوال کیتا وہ چاند تینو ویک کے ساڑھی عید ہو جان دی ہے کتی تینو بھی کسے نے عید کرائی ہے خدا دیکھ سمیں ٹھنڈ پڑھ دے گیا شاہد منظر بیان کرتا ہوئے کی کہتا ہوئے ہیں چاند کلو سوال کر بیٹھا آشک تھی کی کہتا ہوئے ہیں میں پوچھیا عید بچانے کلو وہ کسے تینو بھی عید کرائی گئی اسے آکھیں آئے میری زندگی بچے کہ اے ہو جائی رات بھی آئیں آئیں اس عرب شریفتی ترتی جو ایک سوڑے انگل پھوائی گئی اس انگلتے راز اشارتے اور میں رج کے عید بنائی نہ رہے تبیر نہ رہے رسالت نہ رہے دوئے ہنگل پھوائی گئی اس انگل پھوائی گئی نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت نہ رہے حیدی آؤ ایک بڑا خصوص میرے ذہن اچھا گیا مجھے لاوہ صلی اللہ نے کہا تھا پنجابی بڑی سونی سون دے رہا پنجابی تھی روایات بڑی سونی سون دے رہا آؤ بڑی سونی روای پڑھنے لگا ماں شاعر منظر بیان کرتا ہے کہ لو کادا چندے اسمانی چڑھ دا پر ساڑا چندے سمینے سمجھا جانتی رہا کسی ہی کے مدلے میں بھی سمانگا دی جو میں نے اسی کر دیا میں دوبارہ پڑھتا ہوں آنکو کادا چندے اسمانی چڑھ دا پر ساڑا چندے زمینے پر ساڑا چندے نت پہ اچڑھ دا ساڑا چندے نت پہ اچڑھ دا آنکو کادے ساڑا چندے نت پہ اچڑھ دا 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 ساڑا چندے ساڑا چندے نتبیا چڑڈا یا اگر حق کلا کے ساتھ شامل ہو تو تو خدا کی قسم گل مڑ گیا ساڑا چندے نتبیا چڑڈا ساڑا چندے نتبیا چڑڈا پر لوکا دا چلن مہینے قبر نبی با ایک ہی جان نے جو دل دے ہون نبی نے لوکی تک دے والیس مانا ہسی سکتے یا شیر مدی ایک شیر میں چھوڑ دیوں یا ایک شیر سپائیکلی ضرور پڑوں گا اج کل دور ایسا آگئے کہ لوگ حضور جنہاں تے نارلانیاں بھی شرم کر دے رہی ہیں خدا رہا سیاسی جلسیاں میں جو لوگ بڑے بڑے نارلانیاں کے دلائے میں شاہل ہیں جنہاں نارلانے تو سلجکال آقا دلاؤ جنہاں دیوں جبان کے ساری امت ساری زندگی امتی امتی ٹکا رہا ہے نارلانے تو سلجکال آقا دلاؤا اوسا میں زیمکار ہے حضور کے عشق میں نارلانے ملے سنو جو نارلانے لگاتے ہیں ناں اوسا میں زیمکار ہے کون ہوتا ہے حضور کا غلامہ تھوڑی سی آواز بڑھاتے ہیں حضور لگ رہا ہے کون ہوتا ہے حضور کا غلامہ میں پڑھ لگا گواں کون ہوتا ہے حضور کا غلامہ ہر صبح مقافات کی شاموں کے لئے گئے ہر صبح مقافات کی شاموں کے لئے گئے یہ دنیا کے نادان کے کاموں کے لئے ہے گستہ کے نبی کا پھکانا گئے چہر میں جلت کو محمد کے غلاموں کے لئے نارلانے تکیر نارلانے رسال نارلانے حیدری اور ہاتھ بلند کر کے ذرا لے را کے پڑھ رہا ہے جدی سوستی لے کے ذرا ہاتھ بلند کر ہو جا رہا ہے اور لے را کے پڑھنا بے ہیں چاند موکیا ٹکڑے چاند موکیا ٹکڑے آپ کے اشارے سے چاند موکیا ٹکڑے آپ کے اشارے سے چاند موکیا ٹکڑے اور نمی گل نمی روپائی سوٹ دے جا ہوا امریکہ پوری دنیا تے علامہ سب چیلنج کرتا ہے شاہ جی پینا دی خصوصی توجہات بند گیا کہ اسی چاند پہ سب تو پیلے گیا دنیا نے سالکس در جا ہوا لیکن امریکہ اس چیلنجے اسی مسترد کر دیں امریکہ کہنے اسی چاند پہ سب تو پیلے گیا اور امریکہ لےو اتنا اتران دی لوڑ نہیں مسلمانہ دیکھو اسی بٹا کمال بھی موجود ہے وہ کمال کیا ہے تھنڈ پڑ دے گیا وہ کمال کیا شاہر مندر بیان کرتا ہے مسلمانہ کہا بٹا کمال ہے امریکہ کہنے اسی چاند تے سب تو پیلے گیا انہوں جواب کی دیں کہ جدو قیدی جگ ہوئے تے کمال دنائیں ہاں جدو قیدی جگ ہوئے تے کمال دنائیں دل نچ پائے تے کمال دنائیں دل نچ پائے تے کمال دنائیں چاند کول چلے جانا اینڈی بانڈی گل نہیں وہ چاند کول آوے تے کمال دنائیں ہاں جدو قیدی جگ ہوئے تے کمال دنائیں آپ کے اشارے سے چاد ہو گیا ٹکڑے ہیں آپ کے اشارے سے ہیں ٹش نگین ٹش نگین ٹش نگین ٹانے کول نرم نرم ہاتھوں سے مان اللہ مان اللہ جسی شیرتیں بڑے سن دے ہو آج حضورتی عدیث بھی سوڑھ ٹھنڈ پڑھ دے گیا مویزہ نہ پڑھتا جانا مان اللہ جنہ جنہ مویزہ سننا چاہتے ہیں رب ہو روی آرسول اللہ مان اللہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے صلح حدیبیہ کا موقع ہے دور دور تک پانی نہیں ہے صحابہ بھی پیاسے ہیں سواریاں بھی پیاسے ہیں حضورتی عدیث بھی نہیں بولے پھر قدر بھی نہیں بولا کدر آتا چکے بولو صحابہ اللہ اچھا میرے سرکار نے لوٹا پانی دمگایا صحابہ بھی پیاسے سواریاں بھی پیاسے ہیں پھر یاکہ کرم کرو پیاسے ہیں آتا نے لوٹا پانی دمگایا تھی لوٹا پانی دمگا کہ میرے سرکار نے پنجوں انگلیاں مبارک لوٹے جندر پا دیکھیں اگے کیوں یا صحابہ پیاسے ہیں تشنگی مٹانے کو نرم نرم ہاکوں سے جاری ہو گئے چشمیں جاری ہو گئے چشمیں آپ کے اشارے سے جاری ہو گئے چشمیں آپ کے اشارے سے بلو بلو جاری ہو گئے چشمیں آپ کے اشارے سے جاری ہو گئے چشمیں آپ کے اشارے سے آپ کے اشارے سے جاری ہو گئے چشمیں جاری ہو گئے چشمیں آپ کے اشارے سے جاری ہو گئے چشمیں آپ کے اشارے سے جاری ہو گئے چشمیں جاری ہو گئے چشمیں جاری ہو گئے چشمیں سب کہہ دی ہوتی ازن تھانی کی بے کا ویس پھلال ہوا ایسی ناں کا بھی شکل نورانی ہیں مجھنے بدرشاشانی ہیں مجھنے بدشاشانی ہیں بدجن کے لات نورانی ہیں کامی ظلمت یقمستانی یہ ممکور لکی اس صورت نو میں جانا تھا 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 ایک پاس ادنات اعلیٰ اگر سارے مل جاؤنا ایک کیمرے جی آنکھ میں بیک دیا ایک محمد عربی جی آنکھ بھی بیک دیا میں پیچھے گل کرنی ہے اگر پسوں نے ہاتھ بلند کر کے ایک پاسے کہنے لیکن جیڑ کرامی جو سوتے پہلے اوہ یہ مسجد بچ آجا بڑا میں پیچھے گل کرنی ہے ہاتھ بلند کر کے کہنے ایک پاسے سب نو میں جانا تھا ہالے بھی گل نہیں پڑی اوہ پچھے گل کرنے کے جواب دیڑا ہی ہے سب نو رہ جانا ہالے بھی گل نہیں پڑی ہاتھ بلند کر کے کہنے سب نو رہ جانا ایک پاسے ادنات اعلیٰ ایک پاسے ایک پاسے لاسر ساری دنیا اوہ میرا کملی بالا ایک پاسے اس سورت نو میں جانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا جانا تک جانے جانا تھا اوہ محمد علی زوری قصوری ٹیکشئر جانا آگیا اچھا میں پیس کرتا سوا کون محمد علی زوری قصوری پتہ ہے تو سنو آسر یہ محمد علی زوری قصوری اوہ حضور دے عظیم سلامانہ جنہ حضور دے روز مبارک دے اندر جا کے حضور دینات پڑھنے دے شرف آسر ہویا اس کلام میں اس کلام میں اس علاقے سے کئے نائے تھے علی حیدر پوروالہ کتنا سونا نائے علی حیدر پورا اس علاقے ہی علی حیدر پوروالہ اس شیر میرے جتنا زور لگا میں لگاؤں گا لیکن آخر میں آپ لوگوں نے ایسی سبحانہ لگیا نہیں کہ جب میں یہ علاقہ چھوڑ کر اسلام آباد کی طرف مو کروں نہ تو مجھے کم از کم پنٹی اسلام آباد جانے تک آپ کی سبحانہ اللہ یاد رہی ہے ماشاءاللہ نعرہ تربیر نعرہ رسالت نعرہ عیدری علمائیں اہل سلت ماشاءاللہ ہماری خوشبختیاں خوبصورت عالم دینہ خوبصورت عالم دینہ ہماری مہدر کی زیرت بنیا ہے حضرت علامہ مختی عبداللہ مدروارسی صاحبہ حتیبی آزم راول بن ڈیا اب ہمارا کوئی مہمان آنا نہیں رہتا سارے مہمان آگے لیا موڑ تو ساہدر ادبی تبرا بیان میری تب رکھنا یاد اور جس کی توجہ ہے ذرا بولو یاد سبحانہ اللہ محمد علی زوری محمد علی زوری اچھا توجہ ہے بولو یاد سبحانہ اللہ محمد علی زوری 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 نارے تنبیر نارے سال نارے سال نارے حیثری ہاتھ بلندگ کی گڑا پہ اس صورت مومن جانا تھا اس صورت مومن جانا تھا جانا تھا کہ جان جانا تھا سچ آنکھت رب دیم شانا تھا جس شان تو شانا سب بڑیاں صبح اللہ ماہ اجمل کا صبح اللہ ماہ اجمل کا ماہ حسن کا ماہ اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا 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 کتے مہرِ علی کتے تیری سنا اس تاغیاں کی کتے جائریاں چاند ہو گیا تو گیڑے آپ کے اشارے سے چاند ہو گیا تو گیڑے آپ کے اشارے سے بڑا طویل موضوع ہے حضور دی حسن جمال دی کالائی ایک شیر پڑھ گیا دو تین شیر حضور دی آل دی بارش پڑھ گیا اور پھر جو علامہ صاحب مگلوں کی تھی پڑھ کے میں نے مائک چھوڑ دینا ہے خدا جی کا صحیح ایمان تازہ ہو جائے گا سنو حسن جمال کی گالائی آ دی آو پھر میرا مجدان کہتے ہیں حضور دی ملاد دا تذکرہ بھی شکتے جائیے کیڑا کے نا سرکار دا ملاد سننا چاہتا ہے در حد تانو چکے ذرا بولو یا سبحان اللہ کی نہیں انبر مقصود انوار مقصودی ساتھ فلکل نہیں پھائی سکتے فلکل نہیں پھائی سکتے آو میں بیش کروں سمجھیں مقصود انوار ملاد سننا چاہتا ہے سرکار دنے کے باپے ساندھیان نے دائی علیمہ کھل تیل بھی نہیں ہے دیوہ بھی نہیں ہے کہ اپنے کھر بھی چروچ نہیں کر سکا ہے لیکن جا تو سرکار دنے کے حجر بچ لٹا دیا نے نور دیا شواںittensںator بار نکڑڑیاں شروع ہو گیا ہاتھ محلے دیادائیاں یاا تھٹ پڑ دیکھ پس دیان رکھنا ہے محلے دیادائیاں سوالیں کے تائی علیمہ دے بوے دیانیاں نے تیاب ایک ہی کہدیاں نے کیتا فیصلہ ساریانے کیتا فیصلہ ساریان دائیانے کیتا فیصلہ ساریان دائیانے کیتا فیصلہ ساریان دائیانے چلو پچھئے دائی حلیمہ کو اے راؤن کا کتروں آیا میں دوبارہ پڑھا ہوں کیتا فیصلہ ساریاں دائیاں نے چلو پچھئے دائی حلیمہ کو اے راؤن کا کتروں آیا میں تیرے گول میں دیوہ والے نہیں کس قلدیاں اے رشن آیاں دائی حلیمہ کا چلاف سروٹ سڑ پہ جائے گی ہیں دائی حلیمہ کی گئے نہیں کہ کیا پاک حلیمہ دایاں نو حلیمہ دایاں نو کیا پاک حلیمہ دایاں نو حلیمہ دایاں نو آج رب نے کرم کمایا ہے میری چھولی وہ چل پایا ہے اوچے دعوے کیا مینا سایا ہے انجھے لگتے عرشوں آیا ہے انجھے لگتے عرشوں آیا ہے میرے میرے یو دل دارایا سب دکی آدھا ہم کارایا کل نبی آدھا سردارایا انجھے لگتے ربتایا آدھا ہم کارا یا آدھا پڑھ جس اللہ علیہ کا یا رسول اللہ سب دکی آدھا میرے کلاموں میں مختصر اللہ علیہ کے سب یا گئے گیا حضور کی آدھا کے حوالے سے آدھا شہدہ کربلا کے حوالے سے میں کہتے ہیں تم حسین اور ذکر نہ ہوئے تھے سینے چا تھنڈ نہیں کہنے گا آؤ آؤ میرے کے حضور دی آدھا پھلکل نیا کلام آدھا اس کلام کے لیے ایک بڑی کہتے تھے آدھا میں پیش کروں گا انشاءاللہ تھنڈ پڑھ جائے گی آدھا آہ 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 آہジڑ پاک پتون تا خون غب آ Angi partnerships آمیں بھڑھا بھڑھا آہ 1938 موسیقی 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 میری زندگی تھی قیمتی طریقہ دا میں پیس کر راز گو کون حسینہ جو ابھی تقریب ہو دا میرا ویدان کہتا ہے انشاءاللہ وہ اب بولے گا سبحان اللہ جر جر حسینہ ذکر سننا چاہتا ہے ہاتھ پانو چکے بولو سبحان اللہ کون حسینہ سامنے زیبہ کار ہے ایب ہووے جس مال اندر قدع امال نیوکیا ایب ہووے جس مال اندر قدع امال نیوکیا صدا بے لچے یارو مک جانے نے پرکدے لچ پال نیوکیا صدا بے لچے یارو مک جانے نے پرکدے لچ پال نیوکیا صدا بے لچے یارو مک جانے نے پرکدے کدے 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 کدھے 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 لجپال نہیں بکیا زمانہ بکیا سخت کا تکا جالے یارو جن نہیں بکیا تے اس بیلے علیدہ لال نہیں بکیا نارے تکبیر نارے حسان نارے حیدری کتنے عالی ہے محمد کی کھرانی مال کتنے عالی ہے محمد کی کھرانی مال اور مجھ کو دنیا کے سغاروں کی ضرورتیں کیا ہیں میرے آقا ہے میری بات بانانے والے ہاں تیرے آقا ہے میری بات بانانے والے ہاں اور کٹ کے شہبیر نے کھٹ کے شہبیر نے کھرپر میں یہ اعلان کیا کٹ کے شہبیر نے کھرپر میں یہ اعلان کیا بانانے والے ہاں مجھے کلامت صاحب نے جس کلامت حقم کیا اس کے دو شیر سن دیجئے بابا غلام فریدہ کھٹ مٹھا والی سرکار ہاں کون سطح میں خیش کبیلہ سوڑیا تینڈے نہ دوں ساری عمر گزارا تینڈے بچ گدمہ ایک بار جے آکھیں ہاں 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 خدا دی مہی چندہ لگنے ہیں میں تو بابا بلے بیر تے ماں کو بنام خریدہ بے میں دور نہ ریسا ہاں 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 لگنے اس ہاں 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 یا یار پاندی تے بھردی او تے دل پردی یا یار پاندی تے بھردی او تے دل پردی یا یار پاندی تے بھردی لاد سلوکتے بودمائی اسی ہاں پردی اسی پکی ایک تے دل پردے بے کڑھ کر اصافات یعنی کر رکھی آجت پکڑ تو سوڑا نظرین آیا میں اوہ اوہ تھک جاورے مینڈی اکی بھلاو فریدہ اوہ کتی نہیں ملیا اوہ جنا لذب شک دی جکھیں اگر ہاتھ ملند کے ذرا سارے ملے جاؤنا خدا دی کے سوئے کہ ماحول بن جائے گا کیا کہنا ہے پاندی تے بھردی اوہ تے دل پردی یا یار پاندی تے بھردی اوہ تے دل پردی یا یار جاڑ مانگی باہ میں نا جاڑ یا یار پاندی تے بھردی اجرد دے بھردی آگی میں مارا ہو یار دے بھرد سنیا بسنی راوائیو یار جے قرآن میں صدقے جاوائیو یار جے قرآن میں صدقے جاوائیو یار دے بھرد سنیا بسنی راوائیو یار جن سکتی بھردی اوہ تے دل پردی 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 آگر میں جاتے جاتے ہیں تین سے چارزمنٹ کے اندر آہ آج ایک عبن کرنی ہے ملکر اگر اجازت دے آہ مولا علی کا ذکر نہ کرتے جائے آہ آگر اللہ نہیں آگر جیتا میرا پاک علی آہ اندے تو سنی آس تا بلندنی بیتے آہ وہ جیتا علی کا ذکر سننا چاہتے ہیں اندہا نعرہ لڑنا بھی تاکہ پورا علاقہ گونج اٹھیں آہ نعرہ حیدری ملی صاحبہ ملی صاحبہ ملی صاحبہ اب دیکھیں گا انشاءاللہ اب یہاں سے آپ کی محفل اوپر جائے گی میں یہاں سے نیچے نہیں آنے دوپر ہوں ملی صاحبہ اتس ہی کبر آگے اتس ہن ہوتے نہیں لیکھیں جانا محفل کو اوپر لے کر جانا ہے کیونکہ میرے سرکار نے کہایا کہ علی کے نام کا ایک مطلب بلند ہے اور جو اس نام کو پکارتا ہے علی اس کو غلام دیتا ہے اس کی چار منٹ ہیں میرے پاس اب سنیئے سمجھے وقار کون علی علی امام منستو منغلام علی حضار جانے برامی فیدائے نام علی دیدم طواب ترد مندام بدد شو مشکل اپیر جزنان پوراتا من کرتا مشید جزنان شایلی ہاتھ بلند کر کے شایلی 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 علی پور حیدر پر اینڈ والیوں حکم ہو چکے کہ چٹو مارے حیدری شایلی 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 بس 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 آخری پر کہوں گا میں نے آپ گمارہ نہیں کہنا آپ تو معلوم ہے آت بلند کر کے علی کا ذکر کرنا یہ میرے سرکار کی سننس ہے اور جنہوں علی جتنا پیار ہے آگے پچھنے تک آت بلند کر لو آپ کوئی ہاتھ ریچے نہ رہے آت بلند کر کے پیار کے پڑھنا گئے کیا کہنا گئے دم میں دم میں علی 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 کرے آرے دم میں علی 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 کرے بلدو دم میں دم میں علی 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 کرے آرے دم میں علی 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 کرے اسے نام تعبیرت پکال ہے اسے نام تعبیرت پکال ہے اسے نام تعبیرت پکال ہے صورا اے سے اللہ میں تبے پکا لے رکھنا روزہ شردہ شردہ دم دم علی 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 نو یاد کرو تاریخی نہ رہنا چیزے نعرے حی غریب علی نو یاد کرو مرد کے پر یاد کرو اے غریب آدھا اے وہاں سیرا علی مولا علی مولا علی دمے دمے وہ تو علی مولا علی مولا علی مولا علی دمے دمے ہے میں سیر پر کاؤن علی کاؤن علی دیکھا جو سرعس پر بھلی لکھا ہے دیکھا جو سرعس پر بھلی لکھا ہے قسمت کی لکینوں میں جلی 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 لکھا گئے تو میری بات مان نہ مان فر بول تو کریں اور مومن کے چہرے پہ علی لکھا علی مولا علی مولا علی نمیدہ میں بیران چوپیر میرا بیر میرا خیبر پنج نہ رہے پہنٹری پنج نہ رہے پہنٹری صبح لکھنا رے حیدری علی آفاب کو سینے کی طرف کر دینا رحمت کو قضینے کی طرف کر دینا جب ٹوٹنے پائے اوہ سجنوں میری نمز حیات اوہ میرا ہوں مدینے کی طرف کر دینا